کی سرکشہ بھی انہوں نے داؤں پہ لگا دیئے تاک پہ رکھ دیئے اور ہریانہ میں مہلاؤں کے خلاف اپراد اور جنرل اپراد میں بہت تیزی سے بہت زیادہ وردی ہوئی ہے اس لئے ہریانہ کے لوگوں کو ہریانہ کی بہن بیٹیوں کی رکشہ کو لے کر کے عام آدمی چنتت ہے اسی چنتہ کو ظاہر کرنے کے لئے آج ہم آپ کے سمکش یہاں پر آئے ہیں کوئی اور آپ کے سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتا ہے دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شکل پسند نہیں ہے کی کام پسند نہیں ہے کی پولٹیکل رائیویلری ہے لیکن اتنا سپشٹ ہے کہ شروعات سے یہ چلا آ رہا ہے پہلے CID کو لے کے ٹکرا ہوا دونوں کے بیچ میں اور پھر تہہ ہوا کہ CID گرے منترالے کو ریپورٹ نہیں کرے گی مکھے منترے کاریلے کو ریپورٹ کرے گی پھر ہم نے نو انسا میں دیکھا اسی CID کا بڑا رول تھا CID نے پہلے سے انفرمیشن دے دی تھی کہ ایسی ہنسا ہو سکتی ہے لیکن وہ انفرمیشن پولیس تک پہنچی نہیں گریہ ویبھاگ تک پہنچی نہیں اس سے پتا چلا کہ دونوں کے بیچ میں ٹکراہو ہے اب سواستہ ویبھاگ کو لے کے پتا چل رہا ہے کہ کافی سمیہ سے ٹکراہو چل رہا ہے کچھ باتیں انیلویج جی کی کہہ رہے ہیں کہ میری مانو سرکار تب چلنے دوں گا انیلویج جی اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں تو وہ ٹکراہو دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس طریقے سے گریہ منتری کے آدیش کے بعد بھی پولیس ویبھاگ کے دوارہ اس کا پالن نہیں کیا جانا وہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ کئی نہ کئی اوپر سے شہ مل رہی ہے ادھکاریوں کو کہ یہ گریہ منتری کو بائی پاس کیجئے تو یا تو ان کو گریہ منتری سے ہٹا دیجئے آپ اپنی پسند کا گریہ منتری بنا لیجئے پردیش کے لوگوں کو آپ کے آپسی من مٹاو ٹکراو کی وجہ سے پردیش کے لوگوں کو کیوں بھگتنا پڑے اس کا سوال بھارتی جنتہ پارٹی کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے اور اس ویوستہ کو درست کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت چائنیز نیمونیا کا بھی خطرہ منڈ رہا ہے پورے دیش پر پردیش پر ہم کو alert رہنے کی پہلے سے تیاری کر کے رکھنے کی ضرورت ہے ایسی ستھی میں سواستہ ویبھاگ کا کام نہ کرنا ایک طریقے سے پیرلائز ہو جانا وہ بہت خطرناک ہے اور گریہ ویبھاگ کا پیرلائز ہو جانا اس میں پولیس دوارہ آدیشوں کا پالن نہیں کرنا گریہ منتری کی نہیں چلنا گریہ منتری کا اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں لینا یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ ہریانہ کے لوگوں کی سرکشہ بھاجپا کی پرائیورٹی میں نہیں ہے جس کا نتیجہ ہم دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں اپراد لگاتار بڑھ رہے ہیں دیکھیں اگر میں آپ کی بات کو مانوں تو یہ بہت ہی شرمناک ہے یہ نرلجتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کہ اگر وہ دھیان بھٹکانے کے لیے ایسی سچویشن میں سرکار کو لے آئیں جہاں پر ریپ کے کیسز پنجاب سے دھائی گناہ زیادہ ہریانہ کے اندر ہو جائیں جہاں کیڑنپنگ کے کیسز پنجاب سے دو گنے سے بھی زیادہ ہریانہ کے اندر ہو جائیں بلکل ہمارا پڑوس کا سٹیٹ ہے وہاں پہ ہماری سرکار بننے سے پہلے وہاں بھی اپرادوں کا یہی بولبالا تھا لیکن یہ سٹارک ڈیفرنس دکھ رہا ہے ایک سرکار جو کام کر رہی ہے وہاں پر اپراد پر انکش لگایا جا رہا ہے ایک سرکار جو کام نہیں کر پا رہی ہے آپ سے منموٹاؤ میں لگی ہوئے آپ سے لڑائی میں لگے ہوئے ہیں وہاں پر اپراد لگاتار بڑھتے ہوئے دکھ رہا ہے تو اگر اس سے دھیان ہٹانا چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار یہ سب ہتھکنڈے اپنا کے تو وہ بہت ہی شرمناک ہے اشوبنی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کانون کا کام صرف اپراد کو روکنے بھر تک سمیت نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک میسیج دینے کا بھی کانون کا کام ہے کہ اگر کوئی اپراد ہی اپراد کرے گا تو وہ بچے گا نہیں اگر اپرادیوں کے بیچ میں یہ میسیج ہوتا ہے کہ سرکار کچھ کام نہیں کر پا رہی اپرادیوں کو پکڑ نہیں پا رہی ہے سرکار کا اقبال بلند نہیں ہے تو اپرادیوں کے حوصلے بڑھتے جاتے ہیں اور اپراد بھی بڑھتا جاتا ہے پہلے ایسے بہت سارے cases ہوئے ہیں جس میں کی کارروائی جیسی ہونی چاہیے اتنی strict کارروائی نہیں ہوئی اس وجہ سے ایسے اپرادیوں کا حوصلہ بڑھتا ہے ایسے لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور اس وجہ سے ایسے اپراد بڑھتے ہیں اگر سرکار strictly ایسے سبھی cases کے اوپر کارروائی کرے اگر سرکار نے اپنے اس منطری کو برخاست کر دیا ہوتا جس کے اوپر مہیلہ اتپیڑن کا مہیلہ سے چھڑ چھاڑ کا آرو پر چارشیٹ فائل ہو چکی ہے تو پھر نیچے تک میسیج جاتا کہ مہیلہوں کے خلاف اپراد برداشت نہیں کرے گی بھارتے جنتر پارٹی کی سرکار لیکن ایسا ہوا نہیں آپ نے ایک ایسے منطری کو سر پر بٹھا رکھا پورے ہریانہ کے جس کے اوپر ہریانہ کی بیٹی سے چھڑ چھڑ کا ماملہ ہے تو پھر باقی سب کو تو میسیج ہے ہی کہ سب اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو بچا لیں گے بھارتے جنتر پارٹی کی سرکار میں مہیلہ کا اپمان کرنے والے ویکتی کو بچا لیا جائے گا اگر یہ میسیج ہے تو پھر اپرادیوں کے حوصلے بلند ہونا لازمی دیکھیں ہریانہ میں آم آدمی پارٹی ہم کئی بار پہلے بھی کہہ چکے ہیں ویدان سبہ چناو پوری طاقت سے اپنے دم پر لڑے گی نبے کے نبے سیٹوں پر لڑے گی کسی طریقے کے گھڑ بندن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ جو پانچ راجیوں کے چناو کا نتیجہ آیا خاص کر تین راجے جو اتر بھارت میں آتے ہیں ان کا جو نتیجہ آیا اس سے سپشت طور پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کانگریس کے بس کی بات نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے مقابلہ کرنا کانگریس سنگٹھن کے طور پہ کانگریس نترتو کے طور پہ اور پارٹی کے طور پہ پوری طرح سے فیل ثابت ہوئی ہے جہاں اسے بھارتی جنتہ پارٹی سے سیدھا ٹکرانے کو ملتا ہے آپ دیکھئے سب نے اوپن سپیس دے دیا جتنے بھی ایل آئی پارٹنر تھے جتنے بھی انڈیا گٹ بندن کے ساتھ ہی تھے سب نے اپنا ہاتھ نیچے کر لی اپنے ایفرٹس کم کر لی ہے کہ کانگریس اور بی جے پی کی سیدھی لڑائی ہونے دیجے تینوں پردیشوں میں اس سیدھی لڑائی میں بھی کانگریس پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں آرہا پائی تو اس کا مطلب یہ اکشم ہے یہ کر نہیں سکتے آج پورے اریانہ میں یہ میسیج ہے کہ کانگریس کے بس کی بات نہیں ہے نیا بکلپ ڈھونڈو اس چناو کے بعد سمی کرن بھی اتر بھارت میں کافی حد تک بدل گئے ہیں اتر بھارت میں اب آم آدمی پارٹی بی جے پی کے سمکش سب سے بڑی وپکشی پارٹیوں میں سے ایک ہے ہماری دو راجوں میں سرکار ہے اور کانگریس کے صرف ہمارچل پردیش میں ایک راجے میں سرکار ہے اس لیے کانگریس کو اہنکار چھوڑ کے اب نئے طور طریقے اپنانے پڑے گے ان کو دوسرے لوگوں کو سپیس دینا پڑے گا ان کو اس اہمیت کو سمجھنا پڑے گا کہ آم آدمی پارٹی اب سب سے بڑا مکھے وپکشی دل ہے اتر بھارت کے اندر ہمیں وہ جگہ ہمیں وہ سپیس ہمیں وہ سممان کانگریس پارٹی کو دینا پڑے گا تب ہی گھٹ بندن اچھے طریقے سے کام کر سکتا اور تب ہی انڈیا گھٹ بندن لوگ سبا چناؤں میں بھارتے جنتہ پارٹی بھارا پائے دیکھیں کانگریس کی پرانی عادت ہے کانگریس کے نیتا اور کانگریس پارٹی اہنکار میں ڈوبی ہوئی ہے جب بہت سارے دلوں نے یہ کہا اکھلیش یادف جی نے بھی یہی کہا تھا مدی پردیش چناؤں میں عام آدمی پارٹی نے بھی بار بار یہ کہا کہ جب ایک ہی لکشے کو لے کر کے چناؤں لڑ رہے ہیں اور یہ لوگ سبا سے پہلے کا چناؤں تھا اور پہلے شروع شروع میں یہ پوری میسیجنگ تھی کہ کانگریس پارٹی تینوں سٹیٹس میں جیت جائے گی اس کے باوجود بھی کسی جیتے ہوئے چناؤں کو ہار جانا یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ کانگریس پارٹی میں نہ نترتو کشمتہ بچی ہے نہ ان کے پاس سنگٹھن بچا ہے اور سب سے مہتوکون کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی یہ پنوتی پنوتی کچھ چرچہ چل رہی تھی اس چناؤں میں دیکھو نا کون ہے پنوتی ہریانہ سے بھوپیندر سنگھ اڈا جی کو ابزرور بنا کے بھیجا راجستان میں وہاں خوب پرچار کیا باپ بیٹے نے ہریانہ سے سرجے والا جی کو پرباری بنا کے بھیجا مدھے پردیش میں ہریانہ سے کماری شہل جا جی کو پرباری بنا کے بھیجا چھتیز گھڑ میں ہریانہ کے تین کانگریس کے نیتہ تین پردیشوں میں گئے تینوں میں لٹیا ڈوبو کے آگے کانگریس پارٹی کی میں بتاتا ہوں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں تین جگہ تین لوگ گئے اور کیا سکھا کے آئے وہاں یہ تینوں نے تھا جو ہریانہ میں کرتے ہیں وہی سکھا کے آئے ڈوبو صاحب راجستان میں گھٹ باجی کرو سرجے والا جی مدھے پردیش میں گھٹ باجی کرو اور شہل جا جی چھتیز گھڑ میں گھٹ باجی کرو اس گھٹ باجی نے کانگریس کا ستیاناش کر دیا تینوں پردیش کے اندر جو یہ اب میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں ڈوبو صاحب کی میں پھلانی سیٹ پہ گیا تھا وہاں پہ جیت گئے تو سرکار بنوانے نہیں گئے تھے کسی ایک گھٹ کے کچھ لوگوں کو سمرتھن کرنے کے لئے گئے تھے اسی گھٹ باجی کی وجہ سے کانگریس پارٹی تینوں پردیشوں میں ختم ہو گئی وہی گھٹ باجی کی دوائی لے کے اب تینوں لوگ ہریانہ کے اندر آ گئے ہیں یا آپس میں گھٹ باجی کر کے ہریانہ میں بھی کانگریس کو ختم کر دیں گے پوری طرح سے اور ہریانہ میں تو عام چرچہ شروع ہو گئی تین پردیشوں میں چناپ کے بات کہ کانگریس نہیں کر سکتی ان کے بس کی بات نہیں رہی ہے اس لئے ہریانہ میں عام آدمی پارٹی ایک مضبوط وکلپ پیش کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے اور چوبیس میں سکار بنائے گئے آپ پارٹی میں سینیر دیتا ہے انڈیا گھٹ بندن کو کہاں دیکھ رہے ہیں جس ہی زافتہ آپ کا جو موڈ ہے وہ لگ نہیں رہا کہ آپ لوگ کانگریس کے ساتھ زیادہ ٹک پائیں گے دیکھیں یہ کانگریس پارٹی کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے انڈیا گھٹ بندن میں سبھی ساتھیوں کو ساتھ لے کے چل پائیں گے اگر کانگریس اس ہار سے سیکھ کر کے اپنا اہنکار چھوڑ کے سبھی کو ساتھ لے کے چلتی ہے تو ساری پارٹیاں اکرائے ہیں کل بھی میٹنگ ہوئی ہے کل بھی کارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے ساری پارٹیاں اس بات پہ اکرائے ہیں کہ دیش کا سمیدھان بچانا بہت ضروری ہے دیش میں لوگتنتر بچانا بہت ضروری ہے مل کر لڑنے کے لیے لوگصبہ چناؤں سب پارٹیاں تیار ہیں لیکن اس کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ کانگریس کو وستو ستھیتی سمجھ کے اصلیت سمجھ کے اپنا اہنکار چھوڑ کے سبھی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے دوہزار چوبیس کے لوگصبہ چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرایا جا سکتا ہے انڈیا گٹ بندن بہت اچھے بہومت سے جیت سکتا ہے دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے ابھی تک ایسا کوئی پرشن سامنے آیا ہے یہ ہائپوثیٹیکل کوششن ہے اس لیے اس کا آج کی ستھیتی میں جواب دینا ممکن نہیں ہے لیکن اگر سب ہی پارٹیاں آپسی تالمیل سے انڈیا گٹ بندن کو مضبوط کر کے لوگصبہ چناب لڑیں تو میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ لوگصبہ چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرایا جا سکتا ہے اس کو اگر دوسرے شبدوں میں سمجھنا چاہیں تو یہ تین پردیشوں کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت نہیں ہے یہ تین پردیشوں کے اندر کانگریز کے خراب نترتو خراب سنگٹھن اور خراب چناؤی رنیتی کی ہار ہے چلو نو سال میں بھی پاکپا ستہ میں آ رہی ہے کئی بار بولتے پہ انٹی انٹی انکومیٹسی ہوگی لیکنے ایسا کوئی بھی ارسل دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باپا کہیں نہیں کام کر رہی ہے جو ستہ میں آ رہی ہے دیکھیں میں نے آپ کو بار بار کہا میں آپ کو ایک ادھارن دے کے سمجھا دیتا ہوں ایک پہلوان ایک طرف مضبوط پہلوان ہے وہ خشتی لڑتا ہے اور دوسری طرف ایک سکڑی پہلوان ہے وہ آ جاتا ہے اس کو چنوٹی دیتا ہے کہ آ جا میرے ساتھ گھڑ لے اور وہ مضبوط پہلوان اس کو پٹک دیتا ہے اگلی بار پھر کہتے ہیں بھئی اس مضبوط پہلوان کون ٹک کر دے گا سکڑی پہلوان کہتا ہے میں دوں گا پھر آگے آ جاتا ہے پھر وہ پٹک دیتا ہے تو بار بار سکڑی پہلوان نہ اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش کر رہا نہ وہ سپیس دوسرے کے لیے چھوڑ رہا ہے کہ دوسرا کوئی پہلوان اس کو چنوٹی دے سکے اس میں کانگریس وہ سکڑی پہلوان ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اس کو پٹکنی دے کے اس مقابلے کو جیپتی آ رہی ہے جس دن سکڑی پہلوان سپیس چھوڑے گا اور دوسرے کو سپیس دے دے گا اسی دن کوئی دوسرا لنگوٹ پھیر جائے گا دیکھیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کانگریس کو یہ سپیس دوسری پارٹیوں کو دینا پڑے گا جہاں تک لوگ سوہ چنوٹی کا سوال ہے اب ہماری جیسے پارٹی آم آدمی پارٹی اس کے بہت سیمیت سنسادن ہے ہمارے پاس ان کی طرح کروڑوں اور بو روپیہ نہیں ہے ہمارے پاس سیمیت سنسادن ہے اور دھیرے دھیرے ہم اپنا سنگٹھن پورے دیش میں تیار کر رہے ہیں ایک رات میں ہم پورے دیش میں چنوٹی نہیں لڑ سکتے یہ اصلیت ہے اصلیت کو سمجھ کے چلنا چاہیے اس لئے کانگریس جہاں ستھانیے دلوں کے ساتھ مل کے چنوٹی لڑے گی وہاں پر اگر یہ پورے گھٹ بندن کو سچارو روپ سے چلائیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو نشتر طور پر ہرائے جا سکتا اس میں کوئی سندے نہیں ہے لوگ بہجپا سے ناراض ہیں لیکن کانگریس سے بھی خوش نہیں ہے کانگریس کو سبھی ستھانیے دلوں کے ساتھ آنا پڑے گا اگر کانگریس بیٹھ کے یہ انتظار کرتی رہے گی کہ کوئی ان کے ساتھ آئے گا تو گھٹ بندن نہیں چلے گا اگر کانگریس سب کو ساتھ لے کے چلنے میں وشواس کرے گی سب کو ساتھ لے کے طاقت بڑھائے گی تو انڈیا گھٹ بندن جڑے گا بھی اور جیتے گا بھی کانگریس جو آپ بتا رہے ہیں چھوٹا سا منتر آپ نے سیکنڈ دو بھی بتا دیا یہ منتر جواب کی میٹنگ ہوتی ہے دلی بڑے لیلال پر وہاں کیوں نہیں سوزمیرات آئی ہم تو سمجھانے والے ہیں یہی وجہ ہے یہی کارن ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ نو سال کے بعد بھی کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ کانگریس پارٹی ہار گئی ان چناب کے اندر جب تک اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں جب تک سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک چناوی راجنیتی میں تب تک لوگوں کا وشواس جیتنا مشکل ہے جو بیکٹی اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے ہم آدمی پارٹی بھی سیکھتی ہے ہم نے جہاں جہاں غلطی کی ہم نے ان سے سیکھا بھی اور مضبوط بن کے اوبرے بھی ان ساری جگہوں پہ آپ ہمارا اتیاز اٹھا کے دیکھیں اگر آپ اپنی غلطی سے سیکھیں گے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اہنکار نہیں ہے اس وقتی میں سیکھنے کی لالسہ ہے وہ آپ کے سمرتھن میں آتے ہیں لیکن اگر آپ سیکھنے سے انکار کر دیں گے تو وہی ہوگا جو تین پردیشوں میں کانگریس پارٹی کے ساتھ ہوگا